اسلام علیکم میں نامرسلان خان ہے یہ عید کی دنوں کی بات کچھ عرصے پہلے کہ میں نا ایک پمپ ہے جہاں سے پٹرول اکثر دلواتا ہوتا ہوں تو ہوا یہ کہ وہاں پر نا ایک دوست سمجھ لو میرا بھائی سمجھ لو جب ایک ہی بندہ ہے جو کہتے ہیں مجھے ہمیشہ پٹرول ڈال کے دیتا ہے تو جب بھی اس سے ملاؤنا تو he is so living مزاق کرتا ہے میرے ساتھ بنا خوش ہوتا ہے کوئی اور اگر ہونا تو وہ کہتے ہیں نہیں میری والی سائیڈ سے جا گیا مجھے ہمیشہ اس سے دیکھ کے بڑی living سے feeling آتی ہے ہر وقت ہستا رہتا ہے مزاق کرتا رہتا ہے اور پروبیلی وہ کہتے ہیں یہ کے پی والی سائیڈ سے ہیں جسے ہمارے پتھان بھائی ہوتے ہیں تو ہر وقت کوئی نا کوئی جگت لگا دے نہیں کوئی کسی جیس پہ وہ سی جانا مجھے بول بھی دینا کہ تمہیں لکھتا ہے ایسے کر رہا ہے تو وہ اس طرح نہ کیا کر فلاندن کا تو کیا ہوا کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیونکہ بھانڈنا تھا کہ کربانی تھی تو میں نے پوچھا کہ ابھی تو مجھے نہیں یاد رہا لانا تو آپ کی ڈیوٹی کی کونسی ٹائمیں ہوتی ہے تو مجھے ڈیوٹی ٹائمیں بتا دو تو میں اس کے اندر ہی جانا کوشش کروں پھر آ کے بکڑا جاؤں گا تو اس رکھا میری ڈیوٹی ٹائمیں جانا وہ صبح دس بجے سے رات گیارہ بجے تک ہوتی ہے اچھا میں جب گھر آیا تو میں بڑی دیر سوچتا رہا ہے اس چیز کو کہ ایک بندہ صبح دس بجے آتا ہے اور رات گیارہ بجے تک وہ ادھر کام کرتا ہے اور اس کی الٹرنیٹ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے کئی دفعہ اس چیز کو بتایا کہ یہ لاسٹ ہیئر زیادہ کام کرتا تھا میں لاسٹ ایک دو سال سے اتنا زیادہ کرتا تھا زچ ہو جاتا تھا اور جو سب سے بیڈ ٹائمز میری ہوتے تھے سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ پورا دن گزر جاتا تھا اور کچھ بھی میرے لیے جو پروڈکٹیو ہوتا تھا میرا نہیں کر پاتا تھا اگر میں صبح ساتھ بھی سوتا ہوں تو کئی دفعہ کام کرتے گرتے نو بچ جاتے تھے اور پورا دن صرف کام میں گزر جاتا تھا اور مجھے ہوتا تھا میرا ٹائم نہیں ملا جس میں کچھ میں پڑ سکوں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ سکوں کوئی اچھا لیکچر سن سکوں کوئی اچھا آرٹیکل ہی پڑھ لوں کچھ کچھ بھی نہیں مجھے ہوتا اور میں اس میں بھی کوشش کرتا تھا سونے سے پہلے بیچہ کہ اپنی نیند کمپرمائز تھوڑی سے میری ہو جائے علاقہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نیند کے بارے میں بڑا کونچیس ہوں but please دس منٹی سہی میں کچھ اچھا دیکھ کے سوں تاکہ مجھے ایک فلفلمنٹ کا احساس ہو اور میں جو ارن کرتا ہوں اس میں بھی جب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں اگر چھ آٹھ مینے میرے نگزر جائیں گے تو میں موسٹلی اپنا کام وغیرہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے چھ آٹھ مینے کے اپنی پر پور زندگی دوبارہ چاہیے سو اس قسم کی میری منٹالٹی ہے تو میں پھر سڈنلی سوچوں کہ یار وہ انسان اس کو اپنے لیے کب ٹائم ملتا ہوگا اور اتنی مطلب ٹاف جوب ہے گرمی ہے زیادہ وہاں پر کھڑی رہنا سارا کچھ کرنا I am sure بہت سے اور لوگ ہیں اس طرح کے جن کی اس طرح کی لائف ہے بڑ پھر میں سوچتا ہوں وہ ہر وقت ہستا رہتا ہے وہ مجھے میرے سے زیادہ مطمئن لگتا ہے تو اسی دوران میں نے ایک بڑی خوبصورت سینا ایک سٹوری پڑی تو وہ آپ کو سناتا ہوں تو پھر شاید at least I think I able to comprehend this تو شاید آپ کی بھی help ہو جائے اس کو سوڑا سا سمجھنا ہے پڑے گا سمجھنا بھی کیا پڑے گا بڑی کیوٹ سی سٹوری ہے چائنیس سٹوری ہے بسیکلی ایک لکڑ ہارا ہوتا ہے پہاڑوں پہ وہ لکڑیاں کارتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے زکا وہ دونوں باپ بیٹا جو نا لکڑیاں کارتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں لکڑیاں کارنے چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں شام کو آ کے چائے پانی پیتے ہیں چائے چائے پیتے ہیں پھر اپنے کسی کاموں میں لگ جاتے ہیں رات کو کھانا کھایا سو گئے یہ ان کی لائف تھی تو لکڑا رہے ہیں جو نا پر بچے ہو کہا یہ تھوڑا سای نیچے نا پہاڑ سے اتر کے نا ایک سکول ہے تو تم ادھر داخلہ لے لو اچھا سٹڈی کرو جا کے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے زوکا کو جنہ ایک سکول میں داخل کرا دیا اب زوکا کا پہلا سکول تھا سکول میں اور جس طرح ہمارے ادھر ٹیچرز ہوتے ہیں تو اس دن جو نا ٹیچر بچوں سے سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ سب کے امبیشنز کیا ہیں آپ سب کے گولز کیا ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے ہم بھی پوچھنا ہے کیا بننا ہے کوئی ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ٹیچر نے زوکا سے پوچھا کہ what's your ambition آپ کے کیا امبیشنز ہیں گولز کیا ہیں تو زوکا بڑا پریشان ہوا اس کو اس question کی سمجھ نہیں آئی وہ بڑا کنفیوز سا ہو گیا کہ کیا مطلب امبیشنز گولز یہ کیا چیز ہے ٹیچر نے اس کو سمجھایا کہ مطلب تم کیا بننا چاہتے ہو کوئی ultimate ایک گول ہوتا ہے ہمارا کہ جب وہ حاصل ہو جائے گا تو ہمیں مطلب خوشی ملے گی ہم مطمئن فیل کریں گے تو وہ کیا ہے زوکا کو پھر نہیں سمجھ آئی تو زوکا نے کہا ایسا تو کوئی گول ہے اور امبیشن نہیں ہے میرا یہ جواب سنکے ٹیچر بھی پریشان ہوا اور جو سائیڈ پر بچے تھے وہ ہسنے لگ گئے اور بڑا نیچرل رسپونس تھا بچوں کا بھی آپ اس سوسائیٹی میں کچھ بھی حسا کرو جو انس کی نومز کے اور اس کی کنڈیشننگ کے خلاف ہوتا ہے تو لوگوں کے لئے بڑا یا وہ اس پہ ہستے ہیں اس انسان پہ یا اس سے گھبر آ جاتے ہیں یعنی پاگل ہیں تو اور جس طرح وہ کہتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو ریکومنڈ کرتا ہوں مووی آنکھوں دیکھی اس میں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ آئندہ میں جو سامنے دیکھوں گا اسی کو مانوں گا کہ اگر کسی نے کہا ہے شیر جو ہے وہ دھاڑتا ہے میں نہیں مانوں گا میں جا کے دیکھوں گا کہ وہ دھاڑتا ہے تو پھر میں مانوں گا آہاں بھی دھاڑتا ہے تو اس کی صرف اتنی سی عرکت سے لوگ گرد گرد کے سمجھنا شروع یہتے ہیں یار یہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا باب ہے کیا انلائٹنڈ آدمی علیکہ بڑی سمپل سی عرکت کر رہا ہے وہ تو اسی طرح بڑا سادہ سادہ اس کا جواب تھا زکا کا کہ میرا تو کوئی ایسا ایمبیشن اور گول نہیں تو کیوں ضروری ہے یہ ٹیچر نے اس کو اکسپلین کیا یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم ایک گول سیٹ کرتے ہیں ہم اس کے لئے ہارڈ ورک کرتے ہیں جب ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے ہم مطمئن فیل کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ایک گول سیٹ کروں گا سامنے کے آگے جا کے فیوچر میں اس طرح ہوگا اس کے لئے بڑا ہارڈ ورک کروں گا پر مجھے کب پتا چلے گا کہ میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں اس گول تک یا نہیں پہنچا ہوں یہ تو بڑا کنفیوزنگ سی بات ہے اور اگر یہاں تک بات مطمئن ہونے کی ہے تو مطمئن تو میں آج بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں آج بھی اپنے گول پہ ہوں وہ اس نے کہا کہ کس چیز پہ تم مطمئن ہوں کون سا گول تم نے اصل کر گیا گول کا تو پتا نہیں میں پر باپ کے ساتھ لکڑیاں کارنے جاتا ہوں آتا ہوں ہم اچھی سی چائے پیتے ہیں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں رات کا کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں صبح پھر اٹھ کے کام پر چلے جاتے ہیں تو بڑی مطمئن سی زندگی ہے I am good تو تیچر بھی بڑا پریشان ہوگا اور تیچ سے کہتا ہے کہ not this cool ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز achieve کرنی ہوتی ہے خیر زوکا کو اس بات کی سمجھنی آتی اور جو کلاس ہوتی ہے وہ جھنڈ ہو جاتی ہے زوکا گھر جاتا ہے وہ گھر جا کے کہتے ہیں اپنے باپ سے پوچھتا ہے جو لکڑا رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ goals اور ambitions یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں set کرنا ضروری ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھے کیا ہم already کیونکہ اگر ہم نے مطمئن ہی ہونا ہے اس goal پہ جا کے تو میں اگر آج already یہاں پر ہوں ہم لکڑیاں کارتے ہیں سب پوچھ تو پھر کیوں کوئی ایسا goal set کرنا تو لکڑا رہا جو ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے پڑا لکھا تو نہیں ہوتا باٹ وہ جس میں recently کسی movie میں میں نے ایک بڑی پیاری line پڑی سنی تھی کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا باپ پڑا لکھا تو نہیں تھا باٹ اس سے ایسا wisdom میں نے آج تک نہیں دیکھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا باپ بولتا تھا اگر تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان کھلے ہیں تمہاری زندگی تمہیں وہ کچھ بچا دے گی جو تمہیں کوئی conventional studies کبھی نہیں سمجھا سکتی تمہارے wisdom کے لیے اتنے ہی کافی ہیں تو اسی طرح ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں بڑی کوئی کتابیں پڑیں تو آپ کو wisdom ملے آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان کھلیں اور تو آپ کو یہ اردگیرد کی زندگی بڑا کچھ سکھا دیتی ہے آپ کو بڑا wisdom مل سکتا ہے اس چیز سے تو اس کا جواب بھی بڑا interesting تھا اس کے باپ کا سکر وہ نے کہا دیکھ یہ ہم لکنیاں کارتے ہیں تو یہ تو آلڑی اتنے درخت اگر گئے تھے ہمیں تو گانا ہی نہیں پڑ ہم لکنیاں کارتے ہیں ہمیں ہمارے ضرورت کی لکنیاں مل جاتی ہیں ہم مطمئن ہیں ہم ان کو بیج دیا ہم سے کوئی چیز بنا لیا ہم نے پکھانا بنا لیا آپ اپنا مزارہ کر لیتے ہیں بڑا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر پہلے ایک goal set کرنا پڑتا کہ ہمیں یہاں پر اس علاقے میں دھیر سارے درخت گانے پھر وہ درخت اگتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کاٹتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کام نکالتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا پڑا یہ چیز اس لیے شاہے تمہیں اس طرح لگ رہے ہیں بٹ goal set کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو نہیں ہو رہی اور آپ میں نہیں ہیں آپ اس کے لیے goal achieve کے لیے کچھ نہ کچھ ambitions اور بڑی خوبصورت بات تھی اس کے زوکا کو اس بات کی سمجھا دی اس نے کہتے ہیں یہ چیز تو مجھے ٹیچر نے نہیں سمجھائی بٹ جب والد نے سمجھائی تو اس کو سمجھائی اور اگلے دن وہ زوکا سکول میں جاتا ہے کلاس وہیں سے شروع ہوتی ہے وزوکا کھڑے ہو کے کہتا ہے I have a goal میرا goal ہے اور اس نے کہا ٹیچر نے مسکرا کے کہا وہ کیا میں ہمارے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بڑا منیفول ظاہر ہے بیماریاں ہیں آپ goal رکھتے ہو کہ مجھے اس بیماری کا علاج نکال ہے آپ study کرتے ہو science پہ کام کرتی ہے پھر آہستہ حیثہ آپ achieve کر لیتے ہو بہت سے بیماریاں ہیں جن سے پچھلے وقتوں میں لوگ بہت تہاشا spidees ہو جاتی تھی بہت سے لوگ چھوٹی goal set کی ہے کہ مجھے اس کا علاج نکال ہے تو اس پہ بٹ اس کہانی کے دو مطلب ہیں ایک it's good کہ آپ کوئی ambition رکھیں آپ کوئی goal set کریں ٹھیک ہے بٹ اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ابھی جو life جا رہی ہے آپ اس سے مطمئن نہ ہوں آپ اس سے پوری طرح سے مطمئن ہو کے اپنا کوئی goal set کر سکتے آپ ہمارا مسئلہ یہ ہماری زندگی غیر مطمئن کیوں ہے ہم اپنی زندگی سے مطمئن اس لئے نہیں ہو پاتے ہم شروع صحیح condition ہیں اپنی خوشیوں کو بہت آگے کہیں رکھ نہ پہنچ پائے تو مزید پریشان نہیں اور زیادہ برے حالات ہو جائیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں اور سچ بتاؤں تو ہم اس goal تک پہنچ بھی جائیں تو ہمیں اپنی fulfillment نہیں ملتی کیونکہ ہمیں عادت پڑ جاتی ہے ہمیں غلط loop ایک greed کے loop کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں عادت پڑ جاتی کہ اپنی خوشی کو دور کہیں دیکھ نہیں اور وہ ہم حرکت کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہم میں جب چھوٹا تھا تو ظاہر بورنگ لائف سمٹیمز ہو جاتی تھی بس wait ہوتا تھا میرے سال رہے گی بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوگی دو دو تین تین مینے پہلے سی وہ دن وہ میرے خوشی کا دن ہوگا میری چھوٹیاں سکول سے آ جائیں گی وہ دن بڑے مزے کی ہوں گے اور جب ایسا چکر میرا آ بھی جاتے تھے تو وہ دن تو وہ کوئی اتنے پلیئیر نہیں ہوتے وہ نارمل دن کی طرح ہوتے اور اس دن کے اندر کوئی مز سیب ہو جائے تو بڑے بھی ہو سکتے تھے تو اس کے چکر میں پچھرے دو مینے اس کے انتظار میں نکال دیتا تھا اس دن کچھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے میری کنڈیشننگ تھی اسی لوپ کی میں آگے اس کے چکر میں ہم اب کی لائف میں مطمین ہی نہیں ہو پاتے سو بی لائک زوکا وہ مطمین تھا اپنی زندگی میں ٹھیک ہے اس نے آگے ایک ایمبیشن رکھا کہ ہاں یار اس چیز کا در میں ڈاکٹر بنتا ہوں تو میرے گاؤں کی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی تو اچھا نہیں میں ڈاکٹر بنوں تو ان کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے اس کی لائف تب تک جب اس ڈاکٹر نہیں بن جائے وہ غیر متمن رہے وہ اس گیم کے اندر گیا ہی نہیں پاگلوں کتنا پڑھتے جارہے ہیں پڑھتے جارہے پڑھتے جارہے میٹ کر کر لو تم انٹر کر لو گے اچھی ہو جائے گی تم میں بیچلرز کر لو گے تم ماسٹرز کر لو گے اچھی ہو جائے گی شادی کر لو گے بچے کر لو گے آپ اگر شادی سے پہلے خوش ہو تو آپ شادی کے بعد بھی خوش رہو گے آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے آپ خوش اور شکر مناؤ گے پوائنٹ ہے کہ آپ جس حال میں ہو اس میں بہت سی بلیسنگ ہیں آپ کے پاس نیچر نے بہت سے درخت اگائے ہوئے ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنا ابھی کا وقت جو اچھا گزار سکتے ہو جس لیک زو کا میٹافورکل بات کر رہو سو امید کرتا ہوں اب سمجھا سکا ہوں گا جو میں کیا نا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس زندگی کو آپ اگر مطمن منانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو پہلے مان لیں کہ آپ کو مطمن رہنے کے لیے آپ کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا اور آگے اپنی خوش خوشی نہ دیکھیں آپ اگر کسی چیز کو گھول بنائیں اس کو ایک پیشن کی طرح کہ آپ کا سفر ہو اس تک پہنچنے کے لیے وہ ہی اتنا پلئیر والا ہو آپ اس کے اندر ہی بڑے مست ہو جائیں اس لئے اکثر میں ایک بک جو نا لوگ کہتے ہیں بک میں کوئی ریکمنڈ نہیں کرتا تو ایک بک ہے ضرور پڑھئے گا میری بڑی فیوریڈ کتابوں میں سے اکثر میرے سے کوئی کوئی پوچھ لیں کتاب کتے ہیں کون سی پڑھیں تو میں ہمیشہ جب سب سے پہلی کتاب میرا زین میں آتی ہے ایک ناول ہے پڑھنے پڑھنے یہ تھے کہ آپ جو سفر ہیں وہ ہی سب کچھ ہیں گولز بس نام کی ہوتی ہیں آپ سفر ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے آپ کی منزل بھی ہی ہوتا ہے آج کا اتنی پیغام تھا امید کرتا ہوں کہ جو سمجھانے کی کوشش کی تھی چیز سے کنوے کر سکا ہوں گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ موسیقی